تیگ ٹی وی اپ دیٹس یو آباک کرونا سچویشن این کانیدہ این اراؤنڈ ڈھا گلوپ دیلی کینیدین نیوز بلیٹن ان ہندی ایند اردو اونلی ایڈ تیگ ٹی وی کانیدہ میں پاکستانی خاندان کو قتل کرنے والا نیوزیلینڈ ہم دیل سے متاثر تھا نیشنل کانسل آف کینیدین مسلم کا کہنا تھا کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ دہشتگردی کی کاروائی تھی حکومت کو ہر سطح پر مزید اقدامات کی ضرورت ہے آنٹیریو میں قدیم قبائل نے بے نام قبروں کی تلاش کا کام شروع کر دیا جدید علاق کی مدد سے اجتماعی قبریں تلاش کی جائیں گی بہت سے لوگ اس دن کیلئے طویل انتظار کر رہے تھے آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ چار ہزار چھے سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار نو سو بارہ ہے دائش اب قابو میں ہیں تین ماہ میں چھے سو ارکان گرفتار کیے زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان مسلسل دائش کی خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں افغانستان میں موجود دائش، خراسان، عراق اور شام والی تائش نہیں سابق امریکی صدر ڈانرڈ ٹرم ایک اور مشکل میں پھرز گئے عدالت نے اہم کیس کا فیصلہ ٹرم کے خلاف دے دیا ٹرم کے خلاف کانونی چارہ جوئی کی رہبی ہموار ہونے کا امکان ہے دنیا بھر میں کورونا وارث کی تباہ کاریاں جاری متاثر افراد کی تعداد پچیس کروڑ بائیس لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو ایک تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارثی امواد پچاس لاکھ اکانوے ہزار پانس سو چار ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین صوبے انٹیریو میں پاکستانی فیملی کو قتل کرنے والا ملزم نیوزیلینڈ میں ہونے والے اسلام مخالف واقعے سے متاثر تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے انٹیریو میں پاکستانی فیملی کو قتل کرنے والا ملزم نیوزیلینڈ میں ہونے والے اسلام مخالف واقعے سے متاثر تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق جون میں ایک مسلمان خاندان کے قتل کے بعد پولس کو مبینہ طور پر ملنے والے تحریری مواد سے پتا چلتا ہے کہ مبینہ حملہ آور اس بندور بردار سے متاثر تھا جس نے 2019 میں نیوزیلینڈ کی دو مساجد میں 51 افراد کی جان لی تھی تحقیقات سے واقع متعدد ذرائع نے تذدیق کی ہے کہ گاڑی پر حملے کی تحقیقات کے دوران نظریاتی تحریروں کا ایک بڑا حجم ضبط کیا گیا تھا جن میں سے کچھ مبینہ طور پر خود مشتبہ شخص نے تحریر کی تھی جس میں چار افراد ہلاک ہو گئے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریری مواد نیتھانیا ویلٹیمنٹ کے ٹرک گھر اور کمپیوٹر سے ملا ہے جس سے مبینہ طور پر پتا چلتا ہے کہ وہ برینٹین ٹارنٹ کا پیروکار تھا جس نے دو سال قبل کرائسٹ چرچ میں نمازیوں پر فائرنگ کی تھی نیشنل کانسل آف کینیڈین مسلمز کے سی ای او مصطفیٰ فاروق نے کہا ہے کہ حملے کے پسے پردہ محرکات کے بارے میں الزامات بہت سنگی نایت کے ہیں جس میں ایک مسلم خاندان کی تین نسلیں ہلاک ہو گئیں فاروق نے کہا کہ جب ہم اس حملے اور محرکات کے بارے میں مزید جان رہے ہیں تو یہ سن کر ناقابل یقین حد تک افسوس ہوتا ہے یہ دہشتگردی کی کاروائی تھی انہوں نے کہا کہ اگرچہ وفاقی حکومت نے حالیہ مہینوں میں اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں لیکن حکومت کی ہر سطح سے مزید اقدامات کی ضرورت ہے کینیڈین صوبے انٹیریو میں قدیم قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد کی غیر نشان زدہ قبروں کی تلاش کا کام کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو میں قدیم قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد کی غیر نشان زدہ قبروں کی تلاش کا کام کیا جا رہا ہے آنٹیریو فرسٹ نیشن نے ایک سابق رہیشی سکول کے میدانوں میں غیر نشان زدہ قبروں کی تلاش شروع کر دی ہیں جسے ان کے لوہکین نے ایک مشکل لیکن ضروری قدم قرار دیا برینٹ پورٹ آنٹیریو میں تلاش موہاک انسٹیٹیوٹ کے ایرگرد تقریباً دو سو ہیکٹر کا آہا تکرے گی جو گرینٹ ریور کے علاقے کے قریب پاکیا ہے فرسٹ نیشن کے چیف مارک بے ہل نے کہا ہے کہ ان کی کمیونیٹی آخر کار سابق رہیشی اسکول کے گراؤنڈز کی تحقیقات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا بہت سے لوگ اس دن کے لیے تبیل انتظار کر رہے تھے یہ اپنے ساتھ ان مظالم کی ایک واضح یاد بھی لے کر آتا ہے جو ان اداروں میں ہمارے لوگوں کے خلاف کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی کمیونیٹی کے افراد تلاشی کے ممکنہ نتائج کے لیے تیار ہو رہے ہیں ہل نے کہا آنے والے مہینے مشکل ہوں گے لیکن یہ کام ہماری کمیونیٹی کو ایک ساتھ شفایابی کا عمل شروع کرنے کی اجازت دے گا فرسٹ نیشن کے ارکان اور اس کی پولس سروس کے ارکان کو ریڈا مشینوں کے استعمال کے بارے میں تربیت دی گئی ہے اور وہ تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے سابق رہیشی اسکول کے بد جانے والوں میں سے چند نے زمین کے اندر تلاشی کے پہلے دن شرکت کی انہوں نے کہا کہ تلاش صحیح سمت میں ایک قدم ہے تاکہ زندہ بد جانے والوں اور خاندانوں کو نتیجے تک پہنچایا جا سکے تاکہ وہ پرسکون ہو سکیں محاک انسٹیوٹ کینیڈا میں سب سے قدیم اور طویل عرصے تک چلنے والے رہیشی اسکولوں میں سے ایک تھا جو 1831 میں قائم ہوا اور 1970 میں بند ہوا انٹیریو صبح میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صبح بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ چار ہزار چھ سو چھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار نو سو بارہ ہے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ چالیس ہزار پانچ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اونتیس ہزار دو سو انانچاس ہو گئیں مزید بھر میں سولہ لاکھ چھاسی ہزار سات سو پیتارے سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ چار ہزار چھ سو چھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار نو سو بارہ ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ اکتیس ہزار چھ سو بارہ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,529 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 3,28,189 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,164 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,10,758 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,234 ہے زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ اگر سے اب تک دائش 600 ارکان اور ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں اغوان نگرا نائف وزیر اطلاع زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اغوانستان میں دائش اب قابو میں ہے قابو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ اگر سے اب تک دائش کے 600 ارکان اور ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دائش ارکان اغوانستان میں بہت زیادہ نہیں اور نہ ہی انہیں یہاں حمایت حاصل ہے زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان مسلسل دائش کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں اغوانستان میں موجود دائش خوراسان، عراق اور شام والی دائش نہیں یہاں موجود دائش خوراسان میں زیادہ تر مقامی افراد ہیں جو عراق شام والی دائش سے متاثر ہیں نائب مزیر اطلاعات نے بتایا کہ اغوانستان میں موجود دائش خوراسان سے دیگر ممالک کو کوئی خطرہ نہیں ہے امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں اغوان مسائل پر بات ہوگی سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کانگریس کی امارت پر حملے کے مقدمے میں ایک بار پھر بڑی مشکل میں پھس گئے وزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کانگریس کی امارت پر حملے کے مقدمے میں ایک بار پھر بڑی مشکل میں پھس گئے عالمی خبر سائدارے کے مطابق امریکہ کی وفاقی عدالت نے کیپیٹل ہل پر مشتہل افراد کے حملے کی کاروائی سے متعلق دستاویزات کی حوالگی کی منظوری دے دی ہے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم نے حملے سے متعلق فائلز زینے سے انکار کر دیا تھا اور وفاقی عدالت میں ان دستاویزات کے عجرہ کے خلاف مقدمہ دائی کیا تھا تہم عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا وفاقی عدالت سے منظوری کے بعد مسکورہ فائلز کانگریس کی انکوائری کمیٹی کو پیش کی جا سکتی ہیں اور اس طرح ٹرم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی رہبی ہموار ہونے کا امکان ہے امریکہ میں گزشتہ نومبر میں امریکی صدارتی انتخابات میں ڈانلڈ ٹرم کو شکست پاش ہوئی تھی اور جو بائیڈن نئے صدر منتخب ہوئے تھے جسے ٹرم نے تسلیم نہیں کیا اور اپنی ایک جذباتی تقریر میں پتہ حیاب امیدوار پر دھاندی کا الزام آئیت کیا تھا سابق صدر کی اشتیان انگیز تقریر کے بعد ان کے حامی بڑی تعداد میں کیپیٹل ہل پہنچ گئے اور اندر داخل ہو کر توڑ پور کی ارکان پارلیمنٹ نے دفاتر اور ڈیس کے نیچے چھپ کر اپنی جانے بچائیں اس ہنگامہ آرائی میں چار سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ٹرم کے خلاف سینٹ میں مواقصی کی تحریک بھی پیش ہوئی تھی امریکی انتخابی تاریخ میں یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ تھا کرونا وارث کی کیسز اور اس سے امباد کے اتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک ساتھ لاکھ اسی ہزار دو سو چھتیس افراد موت کی موہ میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ بائیس لاکھ اچھانوے ہزار چار سو ایک تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے امباد پچانس لاکھ اکانوے ہزار پانسو چار ہو گئی جبکہ بائیس کروڑ تیراسی لاکھ بیس ہزار سولہ کرونا مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے امباد کے اتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک سات لاکھ اسی ہزار دو سو چھتیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ چھیتر لاکھ سنتالیس ہزار سات سو پیتالیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے چار لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو نواسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چوالیس تاک ایک ہزار چھ سو ستر مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وارث سے امواد بہتر ہزار سات سو تیرہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز تیرہ سی لاکھ پندہ ہزار چار سو چوبیس ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وارث سے کل امواد کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار چھ سو چھ آسی ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز کی تعداد ساچ لاکھ بارہ ہزار چار سو آٹھ ہے سعودی عرب اسی فیرس میں چھپنویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل امواد آٹھ ہزار آٹھ سو سات ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار ساتھ تک جا پہنچی ہے تیگ ٹی وی کے باگستان سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپ ڈیٹس یو اپ ڈیٹس یو اپ ڈیو اور کارونا سیچویشن ان کینیدا ان اراؤنڈ دا گلوپ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو ONLY AT TAG TV